بات کرتے ہیں کاوپک کرنیشن کی جہاں ہم بات کرنے والے ہیں آج جندال سٹیللیس کے مینجمنٹ سے جن سے بات ہوگی کی گلوبل ڈیمانڈ اس سمیں کیسی دکھائی دے رہی ہے نئے کیپیکس کو لے کر کمپنی کی کیا یوجنا ہے ساتھی ساتھ بزنس گروتھ کو لے کر کیا آؤٹلک کمپنی نے بنایا ہے آنے والے تیماہیوں کے لیے ان سب مددوں پر ہوگی چرچہ لیکن سب سے پہلے آپ کو کمپنی کے بارے میں کوئی جانکاری دے دیتے ہیں جندال سٹیللیس ایک جانا مانا نام ہمارے دیش کا ہے دنیا کی بڑی سٹیل نرماتا کمپنیوں میں سے ایک ہے بھارت کی یہ سب سے بڑی سٹیل نرماتا کمپنی ہے کمپنی کی کل سٹیللیس ٹیل شمتہ ایک رشملو ایک ملین ٹن پرتیف ورش کی ہے تو کافی بڑی کمپنی سٹیللیس ٹیل کے کاروبار میں یہ ہے ہمارے ساتھ اب کمپنی کے گروپ سی ایف آنوراگ منتری سے جڑ رہے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پوری اس سمیں جو ہے demand environment کس طرح ہے اس کا ہم بات کریں globally ہم نے دیکھا کہ کچھ کمی ضرور دیکھنے کو ملی لیکن domestic market ہے جو indian market ہے اس میں demand پچھلے کچھ سمیں سے کافی تیز دکھائی دی ہے کافی strong demand دکھائی دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو mix ہے کہ global environment کمزور اور بھارتی demand مضبوط یہ آنے والے سمیں میں رہے گا کس طرح سے یہ demand کا جو environment ہے کہ shape up ہو سکتا ہے آنے والے تیماہیوں میں سامتر جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو global demand تھوڑا weak ہے اور تھوڑا سا export duty کے چلتے بھی ہمارا export کا ہے global market میں لیکن انڈیا میں جو stainless steel specific product ہے اس میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں stainless steel کے uses بڑھ رہے ہیں ہر شیطر میں تو آپ دیکھیں گے تو railways میں جیسے جو metro coaches ہوتے ہیں وہ پورے stainless steel کے بنے ہوتے ہیں similarly جو نئی train launch ہوئی ہے بندے بھارت اس میں بھی stainless steel کے coaches کا بہت مہتپون یوگدان ہے اسی طرح جو wagons ہیں جو railway بھی اپنا freight اس میں share بڑھا رہا بڑھا رہا ہے تو اس کے current wagon کی requirement بڑھ رہی ہے which are made of stainless steel تو across the segment and آپ نے ابھی دیکھا ہوگا the infrastructure میں بھی جو جیسے road divider road railings ہوتی ہیں bus shelters ہوتے ہیں دھیرے دھیرے stainless steel میں convert ہو رہے ہیں because stainless steel as a product اس کی life cycle بہت زیادہ ہے اس میں rust نہیں آتا ہے تو اس کے قرآن دھیرے دھیرے گراہک aware ہوتے جا رہے ہیں کہ how these products should be used because overall اس کی longitivity بہت زیادہ ہے اس میں rust نہیں آتا ہے تو خراب نہیں ہوتا تو ایک بار لگانے کے بعد آپ long term اس کے ساتھ with low maintenance اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو اس سب کے چلتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ domestic demand اچھی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہماری volumes بھی جو ہم نے ہے ہم نے highest ever domestic sale کری ہے last quarter اور overall 95% volumes ہم domestic market میں بیچے ہیں اس میں auto railway pipe and tube lift and elevators ابھی جیسے آپ نے کہا وہ بھی stainless steel کے بنتے ہیں تو اس میں بھی کافی consumption ہو رہا ہے تو اس کے قرآن یہ all these segments are pulling up the india demand because india میں consumer دھیرے دھیرے awareness کی طرف shift ہو کے better quality product use کر رہا ہے جہاں stainless steel ایک دم صحیح fit بیٹھتا ہے کیا ایسی situation میں آپ لوگوں نے as a company اپنی کچھ strategy change کی ہے کیا اب آپ focus زیادہ domestic market پہ کر رہے ہیں آپ نے export کرنا کم کر دیا ہے کیا steps اٹھائے ہیں آپ نے domestic market ہمیشہ سے ہمارا focus رہا ہے لیکن تھوڑا سا پہلے کیا ہوتا ہے کہ ابھی بھی domestic market میں کیوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں انڈیا میں چائنا اور انڈونیشیا سے بہت low quality imports آتے ہیں stainless steel کے کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی restriction نہیں ہے anti dumping duty نہیں ہے countervailing duty نہیں ہے جبکہ آپ دیکھیں گے تو u.s and europe نے چائنا اور انڈونیشیا پہ restrictions لگا رہے ہیں تاکہ ان کے یہاں quality material آئے اور ان کی domestic industry protect رہے ہیں یہاں پہ ابھی domestic industry پہ کوئی protection نہیں ہے total low quality material اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کم price پہ آتے ہیں اور low quality پہ آتے ہیں لیکن it's not good for the indian country infrastructure جو consumption میں جاتا ہے تو u.s and europe نے بن کر رکھا ہے تو وہ انڈیا میں کیونکہ demand بڑھتی جا رہی ہے تو یہ انڈیا میں اور بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کے چلتے اگر ہم دیکھیں گے تو domestic ہمیشہ ہمیرا focus رہا ہے لیکن ہم quality بھی کبھی بھی compromise نہیں کرنا چاہتے اور ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی price point ہم نیچے quality low کر کے price point پہ نیچے پہ price point پہ مال غلط مال customer کو دیں تو اس کے چلتے ہمارا کیا ہو رہا ہے کہ کئی بار ہم کو یہ کرنا ہے کہ export میں کیونکہ export market ہمارا u.s and europe ہے وہاں پہ ہم کو زیادہ مال بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ quality کا consciousness زیادہ ہے تو لیکن ہمارا focus ہمیشہ سے domestic رہا ہے تو ہمارا ہم نے کیا کیا ہے business model we will remain agile جہاں پہ بھی ہمارا india میں اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ auto railway جو quality کو دھیرے دھیرے actually value دیتے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارا fitment ایک دم صحیح بیٹھتا ہے تو ہم domestic پہ بھی focus کرتے رہیں گے اور export میں جہاں ہمارے جو high end geography export ہم کبھی بھی low end price compete پہ نہیں کرتے ہیں ہم بہت high end product میں export کرتے ہیں تو وہ generally u.s and european economy market میں جاتے ہیں جہاں quality is very clear so ہمارے ہمارے شاہد focus یہ رہے گا کہ export ہو چاہے domestic کو ہم ہمیشہ quality material supply کرتے رہے and quality market capture کرتے رہے راک جی پھر اگر آپ یہ بتا سکیں ہمارے درشکوں کو آپ کے نویشکوں کو کی اس سمیں جو major contribution ایسا آپ نے کہا domestic market بڑا آپ کے لیے ہمیشہ focus میں رہا ہے اور ابھی demand بھی کافی دکھ رہی ہے تو railway is ایک بڑی بات بڑا segment ہے جیسا آپ نے بھی کہا pipes ایک segment ہے automobile ایک segment ہے کہاں سے کتنا revenue اس سمیں آ رہا ہے دیکھیں گے تو railway کافی traction pull کر رہا ہے railway میں ہمارا contribution in last 2 سال میں almost 2 and a half times بڑھ گیا ہے کیونکہ railway میں کیا ہو رہا ہے دھیرے دھیرے gradually یہ shift ہو رہا ہے stainless steel پہ پہلے آپ دیکھتے تھے railway میں coaches میں stainless steel خالی اندر رکھتا ہے ابھی آپ وندے بھارت جو نئی useنا ہے اس میں جیسے stainless steel کے coaches بن رہے ہیں تو ابھی جو شروع کی trainیں بنی تھی اس میں 95% materials were supplied in the pilot train by us تو وہ coaches بھی پورے stainless steel کے بنے metro coaches جو ہوتے ہیں وہ بھی completely stainless steel کے بنتے ہیں wagons ہیں اس میں stainless steel جاتا ہے تو یہ سب demand بڑھ رہی ہے دوسرا railway infra جو ہے جس میں platform upgradation ہو رہا ہے تو آپ نے جیسے دیکھا ہوگا airport پہ آپ نے دیکھتے ہیں stainless steel کے ہی زیادہ uses ہوتا ہے تو اسی طرح سے جو platform develop ہو رہے ہیں جو نئے infrastructure develop ہو رہے ہیں railway میں اس میں بھی stainless steel کا زیادہ uses ہو رہا ہے benches interior infrastructure تو یہ overall railway کا demand pull ہم کو بہت expected ہے جو گورنمنٹ کی گتی شکتی جو ادنا ہے اس سے بھی railway کو further traction مل رہا ہے اس میں جو investment آ رہی ہے تو ہم railway ہم کو we are very bullish کی railway will continue to be a good demand puller for stainless steel اسی طرح اگر دیکھیں گے تو اوٹو میں کیا ہوتا ہے کیوی بی ایس سکس نورم ایکزوز سسٹم اس کے بن رہے ہیں stainless steel کے بن رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں good demand puller ہے تو ہمارا جیسے ہم نے کہا stainless steel is a green metal اور quality metal تو جہاں پہ بھی quality کا conscious نساتا ہے وہاں اس کا demand بڑھتا جاتا ہے تو اوٹو ریلوی یہ ہم نے اوٹو بھی ہمارا جو consumption ہے last 2 سال میں almost double ہوئا ہے تو اسی طرح ہم یہ trend دیکھ رہے ہیں اوٹو ریلوی process industry جو ہے dairy industries یہ سب continue to be a good demand puller for us جو سپورٹ کر رہی ہیں ایک آخری سوال اور پوچھوں گا انراغ جی ہم نے دیکھا کہ جو raw material prices ہیں وہ کچھ کم ہوتے دکھے ہیں لیکن پھر بھی margins آپ کے کچھ contract ہوتے دکھے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ رہی اور کیا expectation ہے آنے والی تمہائیوں میں margins کن levels پر رہ سکتی ہیں جب بھی raw material prices کم ہوتے ہیں ہم کنزومر کو بھی immediately پاس آن کرتے ہیں تو اور جب تھوڑا نیچے گر رہے ہوتے ہیں prices تو ہمیشہ تھوڑے سے inventory کے valuations کا بھی impact آتا ہے تو اس میں margin shrink ہوتے ہیں اس case کٹر کرتے ہیں ہم سٹینلے سٹیل کے ایسی کمپنی ہے جس کے پاس 120 پس پروڈک رنج ہے تو ہم ہر سیگمنٹ کو سپلائی کر سکتے ہیں ہر کوالیٹی مارکت انڈیا ہو چاہے یوروپ ہو چاہے یویس ہم سپلائی کرتے ہیں تو اس کے جلتے بھی ریمین ویری فلیکسیب آر سیلز مورڈل آئیڈیا ہم سٹیل ہماری گائیڈنس ہے 18,000 روپے ٹن جو ہم نے گائیڈنس دے رکھی FY23 کہ we will be able to deliver that in this financial year چلی all the very best آنے والے quarters کے لیے بہت شکریہ آپ کا سمیں نکال کر ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے انوراق منتری جی گروپ CFO جند سو بہتر رہا ہے سٹاک آپ کے سامنے 40% اوپر لیکن آپ کیا کرنا چاہیے میرے ساتھ خاص مہمان شامل ہو رہے ہیں گورانگ شاہ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں گورانگ بہت بہت سواگ آپ کے ہوگا لیکن اگر آپ خریداری کی سوچ رہے تو اگر نیا خریداری کرنی ہے تو کچھ رکھنا چاہیے کچھ نشلے سطروں پر خریداری کا موقع ملے گا وہ اپرچنیٹی بہتر ہوگی بہت شکریہ گورانگ سامنے نکال کر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے